جی رب شان پشاور کارٹول پلازا مجھے دکھائی دے رہا ہے بلکل جی تو اب دل خوش ہو گیا آپ کا نہیں ایسی بات نہیں بھی نا آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن میری بات بھی ٹھیک ہے یعنی کہ مجھے اسلامباد جا کے بہت خفو ہوئے لیکن میں کہا اسلامباد تو اس میں جب میں کمپریزن کروں گا تو پھر مجھے پشاور بیس لگے گا تو اب ہاں اپنے گھر میں جانو میں ہپیوں صحیح صحیح سلامت آئیں گئے تھوڑی اے وہ کلیں مچور باتیں کلیں گے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہم صحیح سلامت گئے واپس نہ آئیں نہیں اچھی باتیں لیکن ایسی زیادہ یہ مچور لوگ کرتے اس طرح ہم تو بچے کل کے بچے ہیں چوشی وشیبیتے نہیں ویسے واقعی اپنا علاقہ دیکھیں بندے کا دل خوش ہوتا ہے کیونکہ جو نیند آپ کو اپنے بستر پر یعنی چرپائی ہو یا ڈبل ویڈ لیکن جو نیند آپ کو اپنے گھر کی جہاں یعنی آپ روز سوتے ہیں تو اس بیڈ یا چرپائی پر جو نیند آتی ہے میں کہتا ہوں کہ پی سی ہوتل میں بھی نہیں آتی بلکل کیا خیال ہے انشاءالل جی بلکل صحیح کہ صحیح کہ آپ سٹیم لگاتے ہو میں بھی سٹیم کی ہوتا ہے نہیں آپ نے ایک بار غلط کیے چرپائی لوگ ہیں آپ چرپائی پر سونے والے چرپائیوں میں نہیں سوئے ایک میں نے پوچھنا ہے آپ سے چرپائی اور بیڈ میں فرق کیا ہے چرپائی چارپائی ہوتے ہیں بیٹھ کے بھی چارپائی ہوتے ہیں تو فرق کیا ہے یہ اب ہماری ڈسکشن دوسری طرف لے کے جا رہا ہے اچھا چرپائیوں کی طرح نہیں ویسے جرنل نالج ہے یہ کارپینٹر سے پوچھو نہیں ویسے جرنل نالج ہے بیٹھ کیوں کہتے ہیں بیٹھ تو انگلیش کا لفظ ہے کارپینٹر میں کیا کہتے ہیں کارپینٹر سے پوچھو کہ گاڑی کس طرح بناتے ہیں ویڈیوز ہیں لوگ جو ویڈیو بناتے ہیں تو اگر فرق سے ہماری چرپائی بھی سو رہے ہوتے ہیں وہ کیا دیو بیٹھ ہے میں خود چرپائیوں پہ بھی سویا ہوں سنگل بیٹھ پہ بھی سویا ہوں زمین پہ بھی سویا ہوں اور دیبل بیٹھ پہ بھی سو رہا ہوں نہیں دیبل بیٹھ بلے آپ نے آگر بھی ہوئی ہے دیبل بیٹھ جب آپ شاہدھی کر لے کے تو پھر دیبل بیٹھ آئے گا سمجھ آیا پاس زمین پہ بھی آگر میں کھایا آپ نے اب یہ ڈیے روکے روکے یہ ایک بارات جہری یہ اپنا دیبل بیٹھ میں سوئی ہے اس کے لئے پہلے سو دیبل بیٹھ آ رہے جو ہے باہرحال دیبل بیٹھ کو چھوڑو اور یہ ٹول پلازا تیکھو اس وقت پشاور کا ٹول پلازا اور یہاں پہ نارمالی زیادہ رش کیوں ہوتی ہے ساری دلیہ پشاور ہی آ رہی ہوتی ہے انڈ گئی نا اسلام آباد میں بیٹھنی رش نہیں ہوتی یہاں لاہور میں بیٹھنی نہیں ہوتی لاہور میں بہت ہوتی ہے پیجنے مردہ ہم جم گئے تھے کتنا جام اس سے زیادہ تھی میں نے جتنا بھی دیکھا پشاور ٹول پلازا پہ کافی رش ہوتی ہے آپ جو اس وقت ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کا بھی اگر کسی کا ایکسپیرینس ہے ان ٹول پلازوں کا تو میرے تجربے کے مطابق تو پشاور ٹول پلازے میں زیادہ رش ہے اب آپ بھی بتا سکتے ہیں کمیرس میں آپ بتائیں اس کا ریزن یہ ہوتا ہے بہت سے دیکھیں یہاں پہ آفیسز ہیں یہاں پہ ہسپیٹلز ہیں ایڈوکیشن انسٹیٹوٹس ہیں کپک کے اندر جو باقی اور سٹیز ہیں زیادہ تر وہاں کے لوگ آتے ہیں ویکنڈ جب ختم ہوتا ہے جیسے آج سچا ڈے ہیں منڈے سے ویک سٹارٹ ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ دو دن یہاں پہ کافی زیادہ رش ہوتی ہے کہ وہ لوگ واپس اپنے ہسٹلز اور اپنے اس کے لئے آتے ہیں آپ کے مطابق اسلامباد راولپنڈی سے آئے ہیں تو اس کے علاوہ بھی جو کے پکے کا صوبہ ہے اور جو کے پکے کے باقی شہر ہیں وہاں کے لوگ بھی پشاور کا ہی روح کرتے ہیں وہاں کے لوگ اب دیکھیں اسلامباد اور وہ تو پنجاب سائٹ کے لوگ وہاں پہ آتے ہوں گے صحیح ہے ان کی مین سٹی وہ ہے لیکن جیسے کیپیٹل خیبر پختنخواہ کا کیپیٹل پشاور ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ زیادہ اپورچنیٹیز ہوتی ہیں زیادہ لوگ یہاں پہ آتے ہیں جابز ہو گئی اس طرح ڈاکٹرز وغیرہ ہو گئے میرے لحاظ سے لاہور میں ساتھ زیادہ ہوتے ہیں یہاں دیکھیں آپ کو اتنی بسیں نہیں ملیں گی لاہور پلازے میں اتنی بسیں ہوتی ہیں ڈائیوو مائیوو اور ادھر بہت زیادہ ہوتی ہیں ڈائیوو تو چلو صحیح ہے میں نے مائیوو نہیں دیکھتی ڈائیوو مائیوو بلال ملال اور ساری بسیں ہیں بلال بھی صحیح ہے اور وہ زیادہ رش ہوتی ہے لاہور میں یا رش اس وغیرہ سے کم ہے یا اس وغیرہ سے رش زیادہ ہے اور اسلاباز بغیرہ میں نہیں ہوتے کیا راستے میں لوگ اترتے چڑھتے رہتے ہیں اور یہ انڈی ہے جی تو آپ ہماری اس ٹول پلازے پہ سہر حاصل گفتو گوس ہو سکتے ہیں امید اچھی ویڈیو آپ ہمیں اچھی لگی ابھی ہے ویڈیو ویڈیو کو کوشتر کرتے ہیں پشار میں ابھی ہم انٹر نہیں ہوئے ہیں جوجی بولو چینل سبسکرائب کرو کس چیز کو ویٹ کرو چلاؤنا ویڈیو بندی رہے جہاں چاہیں گے اس میں سے نکال لیں گے چینل سبسکرائب کرو 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 آج جہاں مامو کا ایک سائیڈ میں ایک سائیڈ میں کٹ لگا مامو کس میں کٹ لگا اللہ بچائے کٹ مٹ سے آبی آئی پوین کے پیسو جتنا تو کیمرا لیا ہے بلکہ اس نے بھی مہنگا جی سیمن ایکس مار ٹو تین لے لیے تھے اچھا نہیں تھا بات ٹھیک 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 ہے تین لیے تین ٹھیک 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 ٹھ بس ہم نے اپنا پورا کر لیا نا اب ہم یہ نہیں کریں گے جی کیمرے میں یہ ہے وہ ہے اب آپ یہ کمپلین نہیں کر سکتے گیار ہمارے پر کیمرہ ٹھیک ہے ہمارے پر یہ ٹھیک ہے یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہم سے اس ٹول پلازے میں کتنے پیسے لیے جاتے ہیں ٹو فورٹی دیکھیں آپ دے سکتے ہیں ٹو فورٹ ڈبل چلے مانا تلچے چلے ڈبل ہے یہ اچھا سسٹم ہے تاکہ ایک ہی ٹائم میں دو گاڑیاں نکل سکیں ہاں جی کتنے پیسے کتنے زیادہ دو سو چالیس اسلامباد آنا جانا پانچ سر روپے ٹول پلازے ٹیک سے اور پشاور سے اسلامباد بھی ہم سے دو سو چالیس روپے لیے تھے ہاں جی تو پشاور اسلامباد یا اسلامباد سے پشاور دو سو چالیس روپے ٹول پلازا ہے آنا جانا چار سو اسی آنا جانا چار سو اسی روپے کا ٹول ٹیکس بنتا ہے ٹول ٹیکس ٹول ٹیکس ٹول ٹیکس کہہ دیں جو بھی ہے ٹی ڈبل او ایل ٹول ٹیکس ٹول ٹیکس تو ٹول ٹیکس دیں اور اس کا یہ سب سے بڑا بینیفیٹ ہے کہ موٹر وے پر جب بھی آپ سفر کریں تو کسی نہ کسی جگہ کوئی سڑک کا پانڈ بن رہا ہوتا ہے اس کی یہی وجہ ہے کہ جب آپ ٹول ٹیکس دیتے ہیں تو وہ ٹول ٹیکس اسی روڈ کی کنسٹرکشن کے لیے استعمال ہوتا ہے روڈ کی مینٹنس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو ہمارا ہی اس میں فائدہ ہے اور چونکہ یہاں سے آپ گزرتے ہیں تو آپ کا دل چاہے یا نہ چاہے تو ٹول ٹیکس آپ کو دینا ہی پڑے گا بارہ لیک اچھی آپ کو سڑک مل جاتی ہے آپ کا سفر کافی اچھا رہتا ہے اور جیٹی روڈ پر نارمل ہی کافی زیادہ رش ہوتی ہے تو موٹر وے ایک پرسکون سفر ہے ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے لیکن ٹیکس میرے لحاظ بہت زیادہ ہے اب لاہور تک جاؤ تو آنا جانا پچیس سو روپے بائیس سو روپے بندی ٹیکس زیادہ ہے جی رب شانس کہہ رہا ہے کہ ٹیکس زیادہ ہے ٹیکس کام کریں واقعی ٹیکس زیادہ ہے پچیس سو روپے بوجھیں دینا پشاور سے لاہور آجاؤ تو صحیح بات ہے اور پشاور کا یہ شاندار موسم ہائے ہائے واقعی کیا موسم ہے پنڈی میں گرمی تھی بہت سی بہت سی اب ادھر آگے وہ آئے گا بینگ کا تو پچھلے گزشتہ تین چار روز پہلا پہلے ادھر ڈکیتی کے ساتھ منیجر کو بھی کٹر کر دیا گیا یہ بلکل آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ سینجی پمپ ہے اس کے آگے یہ جو شو ورل کے ساتھ دیکھیں خیبر بینگ ہے یہاں روبری ہوئی تھی ابھی بھی وہ اپنے سی لے تو ادھر روبری ہوئی تھی اس میں منیجر کو اور کیشئر کو کیشئر پہ حملہ کیا گیا تھا تو منیجر وفات پا گئے مجھے 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 مجھے